تو جس ہفتی کے صدقے راپا نے ہم پہ رحمت کی ہی کہ راپا کو ہر بڑا عمل کرتے جب صبح گار سے باہر ملویت ہم ماتھیوں پر لکھا نہیں جاتا گار کی چوکٹ پر لکھا نہیں جاتا تو کیا ایسی رحمت کی خوشی میں ایسی رحمت ہی حامد کی خوشی میں ہم ہم ذکر نہ گناتے ہیں بولو نا جس کی پیداشت کی خوشی تفیر دے اگر اس پیداشت کی خوشی اس نبی کا غلام دے گئے تو نہ 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 کوئی یہ بات کچھ جلچتی نہیں حدیث مبارکہ آگئی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرماتی روایت ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن میں آئے گا جب پہلا مہینہ شروع ہوا تو ہاتھ کے اندر ایک درازت آدمی آئی بزرگ آئے گا آکر مبارکہ دی کہ آمینہ اسے مبارکہ آئے کہ تیرے بطن میں نبیوں کا سردار حضرت آئے گا حضرت بھی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بزرگ سے پوچھا ہے کہ حضرت تو کون ہے اس بزرگ نے اتباہ گا فرمائے کہ آمینہ میں آدم علیہ السلام تھا میں باپوں کا باپ نبیوں کا باپ آدم علیہ السلام تھا فرماتی ہے جب دوسرا مہینہ شروع ہوا تو رات کا گھر کا خواب آیا کہ ایک بزرگ آئے گا آکر مجھے کہا کہ آمینہ تجھے مبارکہ ہو تو تو رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں کی آمینہ میں نے پوچھا کہ اللہ والے تو کون ہے اس اللہ والے نے پوچھا کہ آمینہ میں شیر صلی اللہ علیہ السلام ہوں میں شیر صلی اللہ علیہ السلام ہوں جب تیسے آپ پہیجہ شروع ہوا فرماتی ہے کہ آمینہ کا وقت دے سوئی خواب کے مجھے قبول بھائی اور آمینہ اور آمینہ تجھے مبارکہ ہو کہ تیرے پتن میں رب تعالیٰ کا پیانہ ہے آپ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ والے تو کونے ہوئے اس اللہ والے پکار کے انشاء فرماتی ہے کہ آمینہ میں نو ہوں میں نو ہوں فرماتی ہے جو جوتا رہیہ شروع ہوا رات کو سوئی خواب کے اندر ایک بزرگ آئے گا ہے آمینہ تجھے مبارکہ ہو تیرے پتن میں انبیاء کا سردار آج سوئی میں نے پچھا جانے والے تو کون ہے اس اللہ والے نے پکار کے کہا کہ محبود علیہ السلام ماتے جب چھٹا مہینہ شروع ہوا جب اچھوان مہینہ شروع ہوا خواب آئے گا ہے خواب کے اندر ایک بزرگ آئے گا ہے اور انہوں نے آئے گا ہے کہ آمینہ تجھے مبارک ہو تیرے گود میں وقت بخواب کے جہے مبارکہ میں نے پچھا بزرگ تو کون ہے وہ بزرگ پکار ہے پکار کی فرمائے گا ہے میں نے خود علیہ السلام صبح میں خود علیہ سلام ہوں پھر مہینہ کی سلام رات کو لیٹھے خواب کے اندر ایک بزرگ بھائی آج کا فرمائے کہ آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے بطن کے اندر شمس ست ہوگا آپ نے پچھایا کہ اللہ علیہ تو کون ہے اللہ علیہ تو کون ہے اللہ علیہ تو کون ہے فرماتے ہیں کہ جب آمینہ شمی ہوا رات کو سوئی بستر پر لیٹی آنکھیں بند کی خواب کے اندر ایک بزرگ بھائی میں نے پچھا اس بزرگ نے کہا کہ آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے بطن میں تمام جہانوں کا سردار میں نے پچھا کہ اللہ علیہ تو کون ہے اللہ علیہ تو کون ہے اللہ علیہ تو کون ہے ماتے ہیں کہ جب اس کے بعد آج ہوا رہینا شروع ہوا رات کو سوئی خواب کے اندر اگل گئے آو کر شاہد و سوال کہ آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے بطن میں شہنشائد ہوں نہ آنے گا ماتے ہیں میں نے پچھا اللہ علیہ تو کون ہے تیرا نام کیا ہے تیرا پتا کیا ہے اللہ علیہ تو کھا کہ آمینہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں ماتے ہیں ماتے ہیں ماتے ہیں ماتے ہیں رات کو سوئی خواب کے اندر اگل گئے میں نے اس بزرگ کے لئے کہا کہ آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تمام چاہنشائد تیرے بطن میں آنے گا میں نے پچھا کہ اللہ علیہ تو کون ہے تیرا نام کیا ہے تو کس جگہ سے ہے تیرا نام کیا ہے اس اللہ علیہ تو سمائے کہ آمینہ پریشان نہ ہو ماتے ہیں 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 اسماعیل مبارک دے نام جانگی جانگی مرمتے ہیں جانگی لیکن جاؤںahl اور وہاں گھرماتے کرنا کریں impactsCI kleems מוכר! پھر! اللہ! اللہ! هم! passادلہ! پھر! آئheit! ہم! رہا!! ہم! ہم! رہا!! ہم! 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 تھ kwam! تھ! 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 محید دین محید دین جب فائتن باب کا گلاب مبارک دے کملی والے کے چونوں کا خاص مبارک دے جس کے گل میں گلابی میں سور جا کرتا ہو مبارک دے تو مبارک دینا بھی نہ علیکن فرما لگایا ہے پہلے نبیوں پہ لگایا ہے پہلے نبیوں پہ لگایا ہے پہلے نبیہ پہ لگایا ہے اللہ کو لگا لگا لے کیونکہ رب نے فرمایا ہے پہلے ودار ہوا پر صحیح نبیم deven رحمن بتردی اے حبیب تک ہو فرما اے حبیب پوچھا بولنا تو فرما کہ جب دل اللہ کا فضل کرنا اور اس کی رحمت ہو تو اس فضل اور رحمت پر اللہ' کا شکر داؤ مسئال دنیا داری دی وجہ کوئی تحفہ دے نا تو اگر اسے شکریہ دار نہ کریے او بندھا شکریہ دار نہ کریے تو اس بندہ دے لوگوں کو ایک تو سا چھوٹے موٹے گاڑو گاڑا ہے جی پاڑے نا جی دو اٹھا سونا تو سا کمڑی وارا راک دے امت نو امت شکردار راک دے جی دیئے گای بجا بولو راک دے اور جی دے جا سونا پی ہے بری شک اور جنو راک فرمان دے تو دو ہاک چکھنے اللہ اور جنو راک فرمان دے اللہیت کی ذلت والے اور جنو راک فرمان دے توہا کی سیرت والے جنو ایسا توہا راک دے اپنی امت نی تو امت دے بجنے چھے راک دے شکردار راک کرے تو ایسی امت دے کیا بہتا ہے تو سو کوئی فائدہ ہے سمجھ نے کہا ایک اور قبلے اور نکتہ بتاتا چلا تھی اس آیت میں راک نے فرمایا قول لفظ میں قول آف اور لام قول سوال کرتا بھاری تعالیٰ کرتا تم خطف فرمان دے اللہ بیفاتر اللہ بیرحمت 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 تو بات پھر بھی سمجھ آ جانی تھی کہ جب بھی امیرے بندوں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بہت خوشیاں مناؤ مگر نہیں پہلے نظر پھول لگایا کہ اے حبیب تُو فرما مولا فرما تو تُو بھی سکتا بندے تیرے سجدہ تینوں کرنے والے تیری پارکا میں سر رکھنے والے ماتھا ٹیکنے والے بندے تیرے تُو فرما تو بات فرض ہوتی عزو دنگنا فرض ہوتی لیکن نہیں پھول فرما حبیب تُو فرما تُوش کی وجہ کیا ہیا تو دوستو بذرکو جب جس آیت پر میں نے گوھر کیا تو رب کا کرم مجھبت ہوا یہ بات واضح ہوئی کہ خدا فرماتا ہے کہ میں بندے اگر کوئی شخص میرا گناہ بات ہو میری نا سرمانی کرے میرے حجم کی امور نہیں کرے میں مجھے معاف پر سکتا ہوں کیوں کہ پانی سلائے کے لئے اگر میں ایک زن نہیں ہوئی تو کتے کو پانی 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 تو کیا اس امت کو نہیں تو اے حبیب تو فرما کہ میری نام فرما لی مجھے تو تم نہ معاف کر کر ہو لیکن تیری نام سرمانی مجھے اللہ اللہ جو میرا قصط ہے میں اپنے قصط پر دیکھوں گا تو میری غمت جو شیعہ جائے دی لیکن حبیب او فرما او فرما جب او فرمای جائے تو تیری زبان سے سن کر جو نامانوں سے میں مانا نہیں کروں میں اپنے نامان شرمان ماں سکر 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 لیکن حبیب تیرا اکان شرمان نہیں دیلہ اسی وقت میں ہم انحبت کو دوزت کے آخری گڑے میں رکھتا کافر وہ آخری گڑے تو نہیں رکھتا حیسائی رو نہیں رکھتا یہودین رو نہیں رکھیا کافر صرف میرا انکار کرتا ہے مانتہ فرماں دیرا نتا کافر صرف میرا انکار کرتا ہے مانتہ فرماں دیرا میرداتا ہے جو میرا انکار کرے اسے تو یہی tekrar سکتا ہوں موسیقی